کیا آپ جانتے ہیں کس سپیس کے اندر ایکٹرونوڈ اپنے سپیس سیٹ کو ہیلمیٹ کو نکال دے تو ان کے ساتھ آخر کیا ہوگا دوستو ہماری سپیس خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی خطرناک بھی ہے کیونکہ یہاں پر کھلے انترکس کے بیچ کوئی ایکٹرونوڈ اچانک اپنے ہیلمیٹ کو اتار دے تو اس کا سر صرف 50 سیکنڈ کے اندر پوری طرح بکر جائے گا اس کی ہارٹ بیٹ 40 سیکنڈ کے اندر رک جائے گی کانوں میں آواز پہنچنا بند ہو جائے گی اور ایکٹرونوڈ بول نہیں پائے گا کیونکہ اس سپیس کے اندر ٹیمپریچر ہوتا ہے مائنس 45 ڈگری فوری نائٹ اور اسی سردی کی وجہ سے ایکٹرونوڈ کا ہیڈ بلکو تھریز ہو جائے گا اور لنگس یعنی کی فیبروں سے 15 سیکنڈ کے اندر ساری اوکسیجن نکل جائے گی کیونکہ انترکس میں ہماری جمین کے مقابلے میں صرف 0.0001% بھی اوکسیجن موجود نہیں ہے اس کے علاوہ انسانی بوڈی اندرونی پریسر کی وجہ سے بھٹ جائے گی کیونکہ یہاں پر آوٹر پریسر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کچھ سیکنڈ میں کوئی بھی ایکٹرونوڈ کھتم ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات کی سورج کی طرف سے آنے والی ریڈی ایسن یا جہری لیگے سے بھی ہماری بوڈی کو پوری طرح ڈیشٹروئی کر سکتی ہے جس سے وہاں پر آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی پوری بوڈی جلنے لگے گی اس لیے دلیہ کا سب سے مہنگا سوٹ ہے یہ اس پیس سوٹ جس کی قیمت ہوتی ہے تقریباً 500 ملین ڈولار براجل کے علاقے یورگوئی کے اندر کچھ لوگ مائننگ کر کے بے سائٹ پتر نکال رہے تھے جو کہ یہ سیمنٹ بنانے والی فلیکٹریز کو بیچا کر دیتے لیکن اچانک ان کے ہاتھ ایک ایسا پتر لگا جو کہ کافی ساری گوشش کے بعد ان سے ٹوٹ نہیں رہا تھا لیکن جب کافی محنت اور کافی گھنٹوں بعد اس پتر کو توڑا گیا تو دیکھنے میں آیا کہ یہ پتر کے اندر اس کا دل تھا یعنی کی جم وارڈ ایک قیمتی پتر ہے اور اس کے صرف ایک گرام کی قیمت تقریباً ہزار روپے سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس پتر کے اندر نیچرل طور پر ایک ہارٹ کی سیف ملنا جو کہ نیچرل طور پر پوری دنیا میں کبھی بھی اور کہیں پر بھی نہیں دیکھنے کو ملی یعنی کی دوستو اب پتھر دل انسانوں کی مثال سائد یہی سے لی گئی ہوگی